موسیقی زمن انتخابات کے لیے چیف نیسٹر کی انتخابی مہم کا تیرہ مارچ کو آغاز موسیقی 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 اور چار وینار کے اطراف لبے سڑک پر غیر خانونی سرگرمیاں پولیس جان بوچ کر انجان موسیقی اور اب قبریں تفصیل سے موسیقی موسیقی کیا جائے گا انیس تاریخ پرچے نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ مخرر کی گئی ہے پیر سے سیٹ کے خواہش مندوں کی سرگرم میں اضافہ ہو جائے گا کانگریس ٹکٹ کے وہ خواہش مند جو سونیا گاندی سے خریب ہیں سونیا گاندی کی ناسازی مزاج کو لے کر کافی متفکر دکھائی دے رہے ہیں وزیر اللہ کرنکمار رڈی ریاست کے سات حلقوں میں منخد ہونے والے زمنی انتخابات کے لیے تیرہ مارچ سے انتخابی مہم میں حصہ لیں گے ذرائع کے مطابق وہ تیرہ تا پندرہ مارچ مختلف جلسے عام سے خطاب کریں گے واضح رہے کہ کیسی آر نے انتخابی مہم کا اتوار کو آغاز کیا ہے جبکہ چندرہ بابو نیڈو نے اپنی مہم پہلے ہی شروع کر دی ہے اتوار کو شہر کے مختلف علاقوں میں ہیلتھ کیمپس منخد کیے گئے جس کا رکن اسمبلی احمد پاشا خادری نے افتتا کیا اس کے علاوہ انہوں نے کشن باغ میں جلسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا اور شاستری پورم میں ایک مسجد کا افتتا کیا مجلس کی جنرل سیکریٹری ورکن اسمبلی چارمنار سید احمد پاشا خادری نے ہیلتھ کیمپس کا افتتا انجام دیا انہوں نے ہجامہ ہیلتھ پوائنٹ کے ذر احتمام نورخان بازار کے علاقے میں مفتی بی کیمپس کا افتتا انجام دیا اس موقع پر یونانی تاریخ علاج کے ڈاکٹرز نے مریضوں کا مفتی بی معاینا کیا اور انہیں مفت دوائیں بھی تخصیم کی گئیں اس کے علاقہ طبع نوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت حجامہ بھی کیا گیا انہوں نے پیٹلا برچ کے سرکاری ہائی سکول میں ایرویدک کے ایک ہیلتھ کیمپس کا بھی افتتا انجام دیا رکن بل دیا وہ سابق مہر حجباب میر ظلفخار علی نے بھی اس کیمپس میں شرکت کی مختلف امراض کے ایرویدک ڈاکٹرز نے مریضوں کا مفت معاینا کیا اور انہیں دوائیں بھی دی گئیں علاوازی انہوں نے سوہانہ فنکشن حال واقعے کشن باغ میں جلسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی شرکت کی جامل ازامہ کی مفتی خلیل احمد نے اپنے خطاب میں مسلمانوں کے مختلف مسائل پر روشن ڈالی اور کہا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے معاشرے کی خرابیم کو دور کرنا چاہیے اس موقع پر شرکار میں ایک کتاب مرد بھی بکتے ہیں جہاز کے لیے تقسیم کی گئی بعد ازا انہوں نے کنگ کولونی شاستری پورم میں مسجد عبیت کا افتدہ انجام دیا اس موقع پر انہوں نے مسجد کی تعمیر میں خصوصی دلچسپی اور مسارف برداشت کرنے والوں کو مبارک بات پیش کی یہ خوبصورت مسجد چار سو مربع اگرس کے آہاتے میں تعمیل کی گئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے مرکزی خیال پرکاش جوہ دے کر نے بتایا ہے کہ پیر سے شروع ہنے والے پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس میں بی جے پی وفاقی ایجنڈا اور معاشی پالیسی پر حکومت کو گھیرے گی حید آباد میں میڈیا سے باتشید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یو پی اے حکومت ان سی ٹی سی پالیسی کے ذریعے ریاستوں کے اختیارات کو کم کرنا چاہتی ہے جو جمہوری نظام کے مغائر ہے چندرابون ایڈو کی جانب سے بی جے پی کو تندخیت کا ناشانہ بنایا جانے پر بی جے پی لیڈر نے کہا کہ تیلنگانہ مسئلہ پر دوہری پالیسی رکھنے والی تیلگو دیشم کا بی جے پی کو ناشانہ بنانا مزہ کا خیز ہے بودی عوی عرصہ 4 MPs are important but 200 MPs are more important so he should have understood it better but now he will he will understand like Congress is understanding now he will also understand after our candidate wins from there Rukun Assembly Bahadur Pura Muazzam Khan نے بلدی حلق جہنمہ میں لاکھوں روپیوں کے ترخیاتی کاموں کا افتتہ انجام دیا نمائندہ Rukun بلدیہ محمد Salim بھی اس موقع پر موجود تھے Muazzam Khan نے Ali Baak King Drabar Hotel کے روبرو S.W. Drain CC Road اور دیگر ترخیاتی کاموں کا آغاز کیا انہوں کی Rukun Assembly نے افتتائی تقریب کے بعد درگا حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمت علیہ کابی دورہ کیا اور عرص کے موقع پر کیے جا رہے انتظامات کا جائز آلیا جانوما ڈیویجن میں کروڑ روپے کے کامہ ہو رہے ہیں مجلس اتحاد المسلمین نہ صرف الیکشن کے وقت نہ پانچ سال میں اخت یہ جماعت ہمیشہ عوام کے درمیان میں رہتی ہے ہمارے کارپریٹر ہمارے صدور متمدین ہمارے ورکرز ہمارے ایک اگر گفتدائی کے لوگ بستیوں میں محلوں میں پھرتے ہیں عوام کی تکلیف کو سمجھتے ہیں اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ منزل ستحاد المسلمین کا بہادر پورا کونسنس یہ گڑھ بنا ہوا ہے یہ کونسنس بہادر پورا کونسنس منزل ستحاد المسلمین اور اقوامی چمار سمیلن منخط کیا گیا جس کی نگرانی نائب حضیر اللہ دامدر راچ نرسی مانے کی سمیلن کے دوران چمار طبخے کی سیاسی اور سماجی ترقی پر روشن ڈالی گئی اور رویداز کے پیامات پیش کیے گئے پڑوسی ریاست کرناٹک کے علاقے بیدر کے مسلمانوں کا ایک وفد دار السلام پہنچا اور مجلسی خائدین سے ملاقات کرتی مجلس اتحاد المسلمین کی خدمات و نمائندگی کی ستائش کی اور بیدر میں بھی مجلس کے استحقام کے لیے کام کرنے کی خواہش ظاہر کی وفد نے عراقین اسمبلی سیدت احمد پیش قادری افسر خان ممتاز احمد خان اور معظم خان کی گل پوشی کی لنگرہوس کے ایک مسجد میں ایک دعوتی تربیتی و اصلاحی اشتہ میں عام منخت کیا گیا جس میں مولانا سناء اللہ مدنی کے علاوہ صدر مدرسہ حافظ عبدالخیم اور مولانا عبدالرحیم مکی نے شرکت کی اس جلسے عام میں شرکا کو خوران و سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے قلوس و اتفاق سے رہنے کا درز دیا گیا چار منار کا وہ علاقہ جو کبھی سنسان نہیں ہوتا اور جس کے اطراف پولس سٹیشن وں ہلو پر ایک نظر روح میمار کہتے ہیں اس کو چار مینار کہتے ہیں اس کو شہر کی چار سو سالہ قدیم اور تاریخی عمارت اور فن تعمیر کا شہکار چار مینار کسی تعرف یا تعریف کا محتاج نہیں اس عمارت کے بارے میں اتنا کچھ کہا جا چکا اور لکھا جا چکا ہے کہ دنیا بھر کے مختلف ممالک سے آنے والے سیاہ جب کبھی ہندوستان کا رخ کرتے ہیں تو چار مینار دیکھے بغیر اپنے سفر کو مکمل نہیں سمجھتے اس تاریخی عمارت کے دامن میں کیا کیا گل کھلائے جا رہے ہیں فو ٹی وی اپنے ناظرین کو اسی چار مینار کے دامن میں پھیلی ایسی گندگیوں سے واقف کروانے جا رہا ہے جو انہیں حیران کر دے گی چار مینار پولیس ٹیشن چار مینار ایسی پی آفیس چار مینار ٹریفک پی ایس کے بیچوں بیچ موجود یہ چار مینار غیر اخلاقی مجرمانہ اور حیاسوز حرکتوں کا اڈا بنا ہوا ہے پولیس کی ناک کے نیچے گانجہ شراب ڈرکس چوری حتی بدکاری بھی یہاں جاری ہے اور پولیس اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے شام کے اوقات میں فوٹی ویک نمائند نمان نے معاشرے کے ایک تاریخ پہلو کو اجاغر کرتے ہوئے چند افراد سے ملاقات کی ان میں ایک بوڑھا اسماعیل بھی ہے جو کھلے عام گانجہ اور شراب غٹار رہا تھا اور وہ بھی انتہائی بے باقی سے کہہ رہا تھا کہ اسے یہ گانجہ دھول پیٹ سے حاصل ہوا ہے اس نے بتایا کہ وہ چالیس سالوں سے اس لط میں مبتلا ہے اور افسوس ناک حالت تو یہ ہے کہ اسماعیل نے گانجے کے نشے کو سادھوں اور فقیروں کی غزہ قرار دیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ کئی حکومتیں آئیں اور کئی کمیشنر آئے اور چلے گئے لیکن کسی میں ہمت نہیں ہے کہ ان اڈوں کو بند کرے ملتا ہے آئی آئی جی صاحب کتے سال سے استعمال کر رہے ہیں کم سے کم چالیس سال سے استعمال کر رہے ہیں کام ملتا ہے دھول پیڑ ملتا ہے کون بیشتے سلیم نام کار بیشتا ہے نندو شید بیشتا ہے پردے والی بیشتی ہے نرسنگ بیلوان بیشتا ہے ان کا جو بھرن ہے وہ بڑے سب بڑے سیم تک اور ہم نیشتر تک بیشتی 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 سنجی کا نوکر ہے اور نندو بیلوان نرسنگ بیلوان یہاں پہ جہاں پہ دھول پیڑ میں دارو اور شراب پورے سپلائی ہوتی جہاں کی لوگ آج تک پچاس سال سے کئی کمیشنر کئی ڈی سی بھی آگئے مگر ان کے روبریٹ نہیں کرے کیونکہ سب پیسوں پہ تولیے وہے لوگ ہیں اپنیے سے وہ ہی کی سکتا ہے سادو سندہ فقیر کا نشہ ہے اور یہ نشہ میں یہ لوگ اچھے اچھے خالج کے لوگوں کو لڑکیوں کو دکھار رہے گھانجہ پلا گئے اور رکس بھی دکھتا ہے اس نے بتایا کہ وہ شادی شدہ خاتون ہے ایک مرتبہ اس کے خسر نے نشہ کی حالت میں اس کے ساتھ دس درازی کی اور اس کے بعد وہ بے حیائی کے دلدل میں اترتی چلی گئی آج وہ وائٹنر نامی نشہ کی لطم مبتلا ہے کچھ کچھ فاصلے پر ایک مازور نوجوان بھی موجود تھا جو گانجہ اور وائٹنر کے نشے میں دھد تھا اس نے اپنی مازوری کا رونا رویا اور بتایا کہ بھیک مانگ کر وہ نشے کے لیے رقم جمع کرتا ہے اس کے علاوہ چودہ تا اٹھارہ سالہ چند نوجوان لڑکے بھی وہاں موجود تھے جو پی ایس کے روبرو بے باقی سے ڈرکس کا نشا کر رہے تھے حتی کہ دستہ بارہ سالہ ایک لڑکا بھی سرعام نشا کرتا نظر آیا اس گندگی کے پیچھے چاوینار کی امارت بھی دھندلی نظر آ رہی تھی سادہ لوح عوام بڑھے مجبور معذور اور چھوٹے بچوں کو بھی مانگتا دیکھ کر رحم کرتے ہوئے لوگ رحم تو دے دیتے ہیں جو بہت کم اچھے کام کے لئے استعمال ہوتی ہے اور اس قسم کی گندگی میں مبتلا افراد حقیقی مستحقین کو بھی خیرات سے محروم کر رہے ہیں ابو حریرہ ایڈوکیشن سوسائیٹی کے زیر احتمام ٹولی چوکی میں ایک اجلاس منخد ہوا جس میں تنظیم کے صدر شاکیل احمد اور حیدرباد کے بوڈی بیلڈر محتشم علی خان نے مہمان خصوصی کی حیث سے شرکت کی اس اجلاس میں مسلمانوں کے مسائل کا جائزہ لیا گیا محتشم خان نے نوجوانوں کو مشورہ دیا ہے کہ اپنی صحت بنا کر اس کا غلط استعمال نہ کرے انہوں نے کہا کہ باروں اور شراب خانوں کی حفاظت کا کام نہ کرے ہماری نگر پولیس نے ویجے نگر کالونی کے علاقے سے ایک فینانسر کو گرفتار کر لیا انسپیکٹر ہماری نگر سالہ شیلندر کو ہفتے کی شام گرفتار کر کے تفتیش کرنے پر اس نے بتایا کہ وہ پانچ ہزار روپے کے خرص پر پندرہ فیصد مہان سود لیا کرتا ہے پولیس نے گرفتار شدہ فینانسر کو اتوار کے دن عدالتی تحویل میں دے دیا ہے دھارور ریلویس سٹیشن خارواد پولیس نے بتایا کہ اسے اتوار کی سب ریلوی لائن پر نامالوم شخص کی لاش کے تکڑے دستیاب ہوئے پولیس نے بتایا کہ نامالوم شخص کے ہاتھ بندے ہوئے تھے اور اس کے سر سے دھر الگ کر پٹریوں پر پھینک دیا گیا تھا اس ماملے کی پولیس تحقیقات کر رہی ہے فاطمہ نگر وٹ پلی میں کار نے تین افراد کو ٹکر دے کر زخمی کر دیا بتا جاتا ہے کہ اتوار کی سب خریب سات بجے ایک کار ڈرائور نے ترکاری کی دکان پر ترکاری خریدنے والے افراد کو ٹکر دے دی جس کے نتیجے میں تلاش کے لیے اسرا دواخنا منتخل کر دیا گیا کار ڈرائور نے اس واقع سے پہلے برخی کھمبے کو ٹکر دے کر اسے گرا دیا تھا فرقنما پولس نامعلم کار ڈرائور کی تلاش کر رہی ہے آخر میں سرخیاں ایک بار پھر آخر وردش کی چھیر راجہ سباب نشستوں پر انتخابات کے لیے پیر کو علامی کی اجرائی زمن انتخابات کے لیے چیف نسٹر کی انتخابی مہم کا تیرہ مارچ کو آغاز ویجے نگر کولینی سے ایک اور سودخور گرفتار شیلنبر عدانتی تہویل میں اور شاہر منار کے اطراف لبے سڑک پر غیر خانونی سرگرمی پولیس جان بوچ کر انجان اسے کے ساتھ ہی فور ٹی وی خبرنامہ یہی قاتل اللہ حافظ